میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ناوک کے معنی ہے تیر اور نیم کش وہ تیر جو تیر انداز نے کمان میں لگا کر اس کو چلانے کے ارادے سے آدھی کمان تک اس کو کھینچ لیا ہے اور ابھی آدھا مزید اس کو کھینچنا ہے تاکہ وہ تیر اپنے حدف تک ٹھیک طور پر اپنے رفتار کے ساتھ پہنچ سکے ناوک کے نیم کش آدھا کھینچا ہوا تیر نہ گماؤ گمانا زائے کرنا بیکار جانا کسی چیز کا نہ گماؤ ناوک کے نیم کش دل ریزہ ریزہ وہ دل جو پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہے گما دیا کھو دیا جو بچے ہیں سنگ پتھر جو پتھر بچ گئے ہیں مجھ پر سنگ باری کرنے کے بعد جو بچ رہے ہیں سمیٹ لو یعنی انہیں سنبھال لو محفوظ کر لو جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ زخموں سے چور چور بدن تن کے معنی بدن لٹا دیا کہ وہ بدن ہم نے قربان کر دیا اب شیر کا مفہوم کچھ اس طرح سے سامنے آ رہا ہے کہ اے تیر انداز اے تیر برسانے والے اب کہ وہ تیر جو تم نے کمان میں لگا کر مجھے مارنے کے لیے اسے آدھا کھینچ لیا ہے اسے واپس رکھ لو اس لیے کہ تمہارا کام ہو چکا جس مقصد کے لیے تم تیر برسا رہے تھے وہ مقصد حاصل ہو چکا اب یہ تیر زائے جائے گا اس لیے کہ تمہیں اس کے بعد بھی تیر آزمائی کرنا پڑے گی مجھ جیسے کچھ اور لوگ بھی باغی پیدا ہوتے رہیں گے تمہیں تیروں کی تو ضرورت رہے گی لہٰذا اس تیر کو جو کمان میں لگا کر آدھا کھینچ لیا ہے واپس کر لو اس کو ضائع نہ کرو اور وہ پتھر جو بچ رہے ہیں اب ان کو بھی سنبھال لو اس لیے کہ تمہارا مقصد پورا ہو چکا میرا یہ بدن میرا یہ تن جو پہلے ہی اکنا چور ہو چکا تھا اب میں نے اپنی جان قربان کر دی ہے دیکھنا یہ ہے کہ فیض احمد فیض کس سے مخاطب ہیں یہ تیر انداز طاقت کون ہے اور یہ سنگ باری کرنے والا کون ہے جس سے وہ مخاطب ہیں فیض صاحب اپنی پوری زندگی جاگیرداران نظام سرمایہ کاران نظام اور ایسے ہی حکومتوں کے خلاف ہمیشہ اپنے کلم کے ذریعے بغاوت کرتے رہے اور اس کے جرم میں انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنے پڑیں اور بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا تو یہاں تیر برسانے والے اور پتھر برسانے والے سے مراد کوئی ظالم فرد بھی ہو سکتا ہے معاشرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جو مصداق اور مخاطب ہے وہ ایک جابر حکومت اور حکمران بھی ہو سکتے ہیں اور فیض ان تینوں طاقتوں کے خلاف ظالم خواہے وہ فرد ہو خواہے وہ ادارہ ہو خواہے وہ ریاست ہو فیض صاحب نے ان کے خلاف لکھا اور ہمیشہ کمزوروں کی آواز بنے مزدوروں کی آواز بنے کاشتکاروں کی آواز بنے پیسے ہوئے طبقے کی آواز بنے تو ایسے ہی کسی ظالم طاقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھ جیسے باغی کو ختم کرنے کے لیے جو غریبوں کی آواز بنتا ہے جو تمہارے نظام کے خلاف بولتا ہے خاموش کرانے کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ظلم کی انتہا کر دی اس پر تیر برسائے اس پر سنگ باری کی اب تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اپنے اس مخالف کو راستے سے ہٹا دیا ہے وہ بھی اپنے جیتے جی اپنے راستے سے نہیں ہٹا اور تم نے بھی اپنے ظلم کی انتہا کر دی لہٰذا اب مزید تیر برسانے کی ضرورت نہیں ہے مزید سنگ باری کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنی جان اپنے مقصد اور اپنے نظریے پر قربان کر دی ہے لہٰذا اب بچے ہوئے تیر اور بچے ہوئے پتھر بچا لو اس لیے کہ مجھ جیسی آوازیں بھی بلند ہوتی رہیں گی میرے جانے کے بعد یہ سلسلہ تھمے گا نہیں اور تم بھی اپنے ظلم سے باز نہیں آوگے تو یہ مجھ جیسے کسی آنے والے اس فرد کے راستے سے ہٹانے کے لیے پھر تمہیں کام آئیں گے جو تمہارے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائے گا میرے چارہ گھر کو نوید ہو صفے دشمنہ کو خبر کرو وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا پیس صاحب کی غزل کا یہ دوسرا شیر پہلے شیر یا مطلع ہی کا تسلسل ہے اور اسی خیال کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو میرے ہمدرد ہیں میرے غم گسار ہیں میرے چارہ گھر ہیں کہ جو میرے غم کا علاج کرتے ہیں میرے معالج ہیں دکھ سکھ میں میرے ساتھی ہیں زخموں میں جب مجھے زخم لگتے ہیں وہ میری چارہ گری کرتے ہیں اور ایک طرف وہ گروہ ہے وہ صف ہے جو میرے دشمن ہیں جو میری جان لینے کے درپے ہیں اور اس کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ میری جان لے لیں اور مجھے راستے سے ہٹا دیں تو اس طرح میں دو طبقات کا مکروز ہوں ایک طبقہ وہ ہے کہ جب ظالم مجھ پر ظلم کرتا ہے تیر برساتا ہے پتھر برساتا ہے میرا بدن لہو لہان ہو جاتا ہے تو وہ آ کر میرا علاج کرتے ہیں میری غم گساری کرتے ہیں مجھ سے ہمدردی کرتے ہیں تو ان کے ان احسانات کا بدلہ بھی میرے اوپر لازم تھا اس لیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے سورہ رحمان کی آیت ہے کہ حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مظلوم کے ساتھی ہیں ظالم ظلم سے باز نہیں آتا اور مظلوم کے ساتھی اگرچہ وہ کمزور ہیں ظالم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن مظلوم کے ساتھ بہرحال ہمدردی کرنا بھی ایک جہاد ہے تو فیض صاحب نے اپنی جان دے کر گویا دونوں کا آج حساب بے باگ کر دیا ہے کہ میں نے جان دے دی ایک وہ لوگ تھے جو میری جان لینا چاہتے تھے سو ان کا حساب بھی بے باگ کر دیا جان دینے کے بعد ان کا مقصد بھی حل ہو گیا اور ایک طرف وہ لوگ تھے جن کے احسانات کا بدلہ چکانا مجھ پر فرض تھا اگرچہ میں وہ فرض ادا نہیں کر پایا لیکن ایک صورت میں یہ فرض اس طرح ادا ہو گیا کہ انہیں جو زہمات اٹھانی پڑتے تھیں میرے علاج کے لیے میری غم گساری کرتے تھے میرے ساتھ ہمدردی کرتے تھے اور اس ہمدردی میں انہیں ظالم کے ظلم کا خدشہ بھی تھا کہ مظلوم کی حمایت کرنے والے کو بھی ظالم اپنا دشمن ہی سمجھتا ہے تو لہذا فیض کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے چارہ گر تھے انہیں یہ خوش خبری سنا دو اور میرے دشمنوں کو بھی یہ اطلاع دے دو کہ ایک ہی عمل سے میں نے دونوں کا حساب بے باگ کر دیا ہے اور وہ عمل کیا ہے وہ جان دینا ہے وہ لوگ جو میرے چارہ گر تھے ان کا حساب اس طرح بے باگ ہوا کہ اب انہیں میری ہمدردی کے لیے مزید زہمتیں اٹھانی نہیں پڑیں گی اور وہ لوگ جو میری جان لینا چاہتے تھے ان کو میں نے اپنی جان دے کر ان کا کرز چکا دیا اور اس طرح سے میں دونوں کے سامنے سرخرو ہو گیا کہ ایک جان لینے والے ان کو جان دے دی ایک جان بچانے والے جو میرے لیے زہمتیں اٹھاتے تھے سعوبتیں لیتے تھے خطرات مور لیتے تھے اب وہ مزید اس زہمت سے چھوٹ گئے موسیقا